بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام کسان کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان سائم رشید حاضر خدمت ہے میرے کسان دوستو موس پہ گرما کی آمد آمد ہے مئی کا ہمینہ سٹارٹ ہو چکا ہے خریف کا موسم اپنے فل جوبن پہ ہے اس وقت جو فصلے کاش کی جا رہی ہیں اس میں دھان کا نمبر سب سے زیادہ یا پہلے نمبر پہ شمار کیا جاتا ہے دھان موس پہ خریف کی بہت اہم فصل ہے پاکستان کی ناصف غزائی ضروریات پوری کرتی ہے بلکہ پاکستان اس کو برامت کر کے کسیر ذریعہ موادلہ کماتا ہے دھان کی فصل سے ہم بارن آئل بھی نکالتے ہیں جو کا خردی تیل میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ گتے کی سنت میں مرگیوں کی خوراک کے اندر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کاغذ میں اس کا چھل کا استعمال کیا جاتا ہے بیکری کی بہت ساری ایٹم میں دھان کا استعمال کیا جاتا ہے دھان یا چاول کی کاشت پاکستان میں اس وقت تین قسم کا دھان استعمال ہو رہا ہے کاشت کیا جاتا ہے ایک آپ کا باسمتی ہے قسم میں ایک غیر باسمتی اور ایک آپ کی ہائی برڈ ہے اور اس تینوں کی لکے کاشت ان کی اوقات کاشت اور ان کی پیداوار ان کی خادوں کا پروگرام ترتیب تھوڑی سی اختلاف کے ساتھ تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے لیکن ان میں کچھ بنیادی فرق ہوتا ہے دھان گھاس کی قسم ہے اور یہ نکیلے پتوں والا موٹا ہوتا ہے جس کی اوسط قد جونسا ہوتا ہے وہ چار فٹ تک ہوتا ہے بعض اوقات نائٹوژن کے زیادہ استعمال سے اس کا قد بڑھ بھی جاتا ہے دھان کی کاش کے لیے زمین کی متنوں اقسام استعمال کیا سکتی ہیں سوائے ایسی زمین میں جس میں ریت بہت زیادہ اور چکنی مٹی کے اجزاء بہت کم ہو جہاں پر پانی بلکل نہ ٹھہرتا ہو وہاں پر دھان کی کاش کامیاب نہیں ہے اس کے علاوہ شور زیادہ کل راتھی زمینوں میں بھی اس کی کاش کی جا سکتی ہے ہلکا سا نمکین پانی تقریباً تین ہزارٹی ایڈیاز تک ہو تو وہاں پر بھی دھان کی کاش کی جا سکتی ہے اور وہ کامیاب جاتا ہے دھان کی پاکستان میں بہت ساری اقسام ہیں ہزار باسمتی پانسو پندرہ شاہین باسمتی ایری سکس کے ایس کے ایک سو تیتیس انیاب ایری سکس ایری نائن کا جو بیج ہے تصدیق شدہ سیحت منوطوانہ بیج استعمال کریں کچھ ویٹیز جو انسی ہے جن پر گورنمنٹ نے بندی لگا دیئی ہے ان کا بالکل استعمال نہ کریں جس طرح پر سپر فائن وغیرہ ان پر بندی لگ چکی ہے ان کا استعمال نہ کریں ہائیبرٹ کے لیے بہت ساری اقسام ہیں جس میں کارا شاہ کا کوگل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی اقسام ایل پی ٹو ایل پی اٹھارہ اس کے علاوہ جو درامدی ہائیبرٹ اقسام ہے بہت ساری کمپنیاں کر رہی ہیں ان کے بیج بہت اچھے ہیں ان کو آپ کاش کر سکتے ہیں ان میں پیداواری جو صلاحیت ہے وہ سو من سے لے کر ایک سو تیس من تک ہے پاکستان میں دھان کی جو موٹی اقسام ہے اس کی جو غیر باسمتی ہے اس کی عوصت پیداوار پاکستان میں تقریباً 35 من فی اکر تک ہے جبکہ باسمتی اقسام کی عوصت پیداوار وہ 25 من فی اکر تک ہے اس کے علاوہ جو آپ کی ہائیبرٹ اقسام ہیں ان کی عوصت پیداوار 37 سے 80 من فی اکر تک ہائیبرٹ اقسام اس وقت کاش کی جا رہی ہے سندھ میں بہت بڑے پیمانے پر پنجاب میں بھی اس وقت دوڑھا علاقہ اکر رزمین پر ہائیبرٹ کاش کی جا رہی ہے ہائیبرٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو پیداوار بہت زیادہ ہے پیداوار اس کی جو سندھ کے اندر اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں جو اس کی ریکارڈڈ تصدیق شدہ پیداوار ہے وہ 125 سے لے کے 135 من فی اکر تک بھی آئی اور پچھلے سال اس کا ریٹ جو سہکم رہ 11 سے 1300 روپے تک اس کا فیمن ریٹ رہ قیمت رہی تقریباً 1300 روپے فیمن رہی اور اس نے کسانوں کو اچھا مالیاتی معاشی فائدہ دیا دھان کی پنیری کی کار دھان کی پنیری کے لیے ہم جو بیج استعمال کرتے ہیں وہ ہم اس کے لیے پہلے پنیری کاش کرتے ہیں دو تین طریقے کاش کرتے ہیں ایک پنیری کا ہے ایک ڈریکٹ سیڈنگ ہے جس کے اندر آپ بیج کو ڈریکٹ چھٹا دے دیتے ہیں اس میں آپ پنیری نہیں لگاتے اس کا دورانیا فصل کا تقریباً پنیری والی فصل تھے تیس دن زیادہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں جو ڈریکٹ سیڈنگ ہے اس کے اندر جری بوٹی کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے جری بوٹی کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پیداوار پہ بہت زیادہ حرج ہوتا ہے پاکستان میں پنیری کے ذریعے کاش تھی دھان کی بہترین کے کاش تھی ہے پنیری کے لیے چار سے پانچ کلوگرام بیچ کا استعمال فی اکڑکی آجاتا ہے ہائیبرڈ قسام کے لیے جو بیچ کا استعمال ہے جو کہ ٹرانسپرانٹر کے ذریعے لگائی جاتی ہیں ان کے لیے آٹھ سے دس کلوگرام ہے اور غیر ہائیبرڈ قسام باسپنیٹر بغیرہ بھی ٹرانسپرانٹر سے لگائی جاتی ہیں ساتھ سے آٹھ کلوگرام ہے اگر آپ نے لاب لگانی ہے پنیری کو ہاتھ سے شفٹ کرنا ہے منتقل کرنا ہے اس کے لیے آپ کا جو بیچ ہے وہ تقریباً چار کلوگرام چار سے پانچ کلوگرام فی اکر بیچ درکار ہوتا ہے بیچ کا جو بجائی کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں خوشک طریقہ ہے قدو کا طریقہ ہے داب کا طریقہ ہے اچھا بیچ مصرح شدہ بیٹ لیں بیچ کے اندر آپ کو اس بات کا خیال رکھیں کہ بیچ جونس ہے وہ بماری سے پاک ہو اس کی نمائیس رسید ڈیلر سے جس سے خرید ہے لازمی لیں بیچ کو لینے کے بعد اس کو آپ دو گرام فی کلوگرام کے سافر تھائیفریڈ متھائل یا دو ایمل فی کلوگرام کے سافر دائیفینکورنازول پلس ایزاکسی سٹروبن جتنی فنجیسائیڈ ادیات ہیں ان کا استعمال لازمی کریں کے بعد بیچ کو بھگو دیں اگر آپ بیچ کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے نصبتاً پچھپنڈ ڈگری سینٹی گیٹ کے پانی میں بھگو دیں گے تو اس میں بہت سارے فنگرس کا خاتمہ ہو جائے گا جو اس کے سیڈ بونڈ ڈیزیز ان کا خاتمہ ہو جائے گا بیماریوں کا بیچ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا اس کے بعد اس کو آپ نامل پانی کے اندر چوبیس گھنٹے تک اسے بھی گھوکے رکھیں بارہ گھنٹے بھی لوگ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو نکال کر جیوڑ کے کپرے میں جیوڑ کی بوری کے اندر ڈھام دیں اور اس کے پر حلکہ سا نم رکھیں اس کو جیوڑ کی بوری کو اس طریقے سے اسے کہتے ہیں پی فراؤڈ کہتے ہیں یعنی کہ اس کی انگوری مارنا جسے کہتے ہیں بیچ اپنی انگوری مار لے گا اور اس کے اندر سے جرمیلیشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد جب اس کو آپ زمین میں منتقل کریں گے تو اس کا جرمیلیشن کا ایک تو وقت دورانیاں بچ جائے گا اور بہت بہتر طریقے سے یہ فراؤڈ کر جائے گا بیچ کا گا ہے وہ بہت بہتر ہو قدو کا طریقہ جو انسا ہوتا ہے اس میں فصل کاش کرنے سے پہلے کھیت میں ایک دو دفعہ خوش حل چلائیں اور پنیری بونے سے تین دن پہلے پانی سے بھر دیں اس کے بعد پھر حل چلائیں اور سہاگہ دیں کھیت کو دس اس مرلے کے حصوں میں بانڈ دیں سیم کر کے انگوری مارے بیچ کا چھٹا دیں دس مرلے کے اندر آپ نے دس کلو گرام بیچ کا چھٹا دینا ہے اور چھٹا دیتے وقت کھیت میں ایک سر ڈیرنچ پانی آپ کا کھڑانا چاہیے اس طریقہ سے پنیری پچیس سے تیز دن میں تیار ہو جاتی ہے دوسرا طریقہ جو انسا ہے وہ آپ کا خوش طریقہ ہے زمین کو پانی دے کر وطر حال میں لے کے آتے ہیں دورہ حال اور سہاگہ دیتے ہیں کھیت کو لوگ خدا چھوڑ دیتے ہیں کار سے پہلے دورہ حال پھل چلاتے ہیں سہاگہ دیں اور تیار شدہ کھیت میں خوش بیچ کا چھٹا دے دیں پھر اس پر روری توری پھک یا پھرالی کی ایک انچ موٹی تہہ جمع دیں اس کے بعد پانی لگائیں اس طریقہ کار سے بھی آپ کی پنیری 35 سے 40 دن میں تیار ہو جاتی ہے تیسا طریقہ کار جو داب کا ذکر ہے خوش زمین میں تین سے چار مرتبہ حل چلا کر سہاگہ دیں زمین کو باری کو بھر بھر کر لیں ہمار کردہ کھیت میں گوبر پھک یا پھرالی کی دو انچ تہہہ دال کے آگ لگا دیں راکھ تھنڈی ہونے پر زمین میں ملا دیں باز دا بیچ بہا ساب سپارش کردہ مقدار کے ساتھ سے چھٹا دیں کیاریوں کو پانی آہستہ آہستہ لگائیں یہ تین طریقہ کار ہیں خوش طریقہ کار داب کا طریقہ کار اور قدو کا طریقہ کار پنیری کی عمر جو انسی ہے اس کا بہت امپورٹن اہم کردار ہے دھان کی پیداوار میں پنیری پچیس دن سے کم نہ لگائیں وہ موسم کی گرمی کی شدد کو برداشت نہیں کرتی مر جاتی ہے پچیس دن سے لے کے چالیس دن تک کی پنیری بہتر ہے آئیڈل پنیری آپ کی تیس سے پینتیس دن کی ہے وہ لگائیں اس میں ٹیلرنگ زیادہ ہوگی بھوٹا زیادہ بنائے گی اور پیداوار زیادہ کرے گی چالیس دن سے اوپر پنیری کی بھوٹا بنانے کی سلائیڈ کم ہو جاتی ہے پچاس دن سے اوپر پنیری بلکل مطلب ہے پچاس دن کی پنیری کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پیداوار تمام محنت کے باوجود چالیس سے پچاس فیصد تقریبا نصف کم کر لیں گے پنیری کی بجائی کے بعد جب آپ کی پنیری کی بجائی مکمل ہو جائے اور جب آپ کی جیرمیلیشن مکمل ہو جائے تو آپ اس کے اوپر N.P.K وارٹر سالیبل پانی میں حل پدیر جو فیٹلائزر ہے اس کا سپریے کریں ایک کلوگرام N.P.K سو لٹر پانی کے حساب یعنی کہ فی ٹینکی بیس لٹر والی ٹینکی میں دو سو گرام N.P.K ڈالیں اور اس کو سپریے کریں تین دن بعد یہ سپریے دھوراتے رہیں چار سپریے آپ نے کرنے ہیں اور کسی ایک سپریے میں آپ ایزاکسی سٹوربن کا مکچر ڈائفینو گونازول کے ساتھ ایزاکسی سٹوربن پلس ٹیبو گونازول یا خالی ایزاکسی سٹوربن کا لازمی فنجی سائٹ کا سپریے کریں بارہ دن کی جو پنیری ہو جائے اس کو آپ پانچ سے چھ کلوگرام یوریا کار فی کنال اور تین سے چار کلوگرام زنگ سلفیٹ ڈالیں اس کے ساتھ آپ ایک کلوگرام کارپر سلفیٹ دے رہے ہیں اگر کارپر سلفیٹ اویلیبل نہیں ہے دستیاب نہیں ہے تو آپ دھائی سو گرام کارپر اکسی کلوڑائی پلس کا سیگو مایسین فی کنال دے اس سے یہ ہوگا کہ جڑوں میں جو بیماریاں آپ کی ہوگی جو نیچے سے سوائل بونڈ مٹی سے پیدا بیماریاں ان کا خاتمہ ہو جائے گا فصل آپ کی بلکل محفوظ رہے گی دس سے بڑا دن بعد آپ پانی کم کر دیتے ہیں آپ اس کو وطر حالت میں تر حالت میں رکھیں تر وطر میں خوش بلکل نہ ہونے دیں کھیت کو اور اٹھارا دن میں پنیری کے اوپر آپ کی کاش کتا پنیری ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں اگر آپ کو منظر آئے کہ اس کے اوپر جری بوٹی کا حمدہ شدید ہے تو پندرہ دن سے لے کے اٹھارا دن کے دوران اس کے اوپر آپ جری بوٹی مار پوسٹ آر ویسٹ یعنی کہ جرمیلیچن کے بعد اگنے والی جری بوٹی کا سپریے کریں اس سے آپ جری بوٹی کو یہیں پہ خاتمہ کر لیں گے آگے وہ جری بوٹی آپ کی ڈیلہ شیلہ منتقل نہیں ہوگا خیر اٹھارا دن کی فصل آپ کی جب فصل اٹھارا دن کی ہو جائے تو پانچ کلوگرام نائٹرو فاس فی کنال کے ساب سے اس کو فلڈ کریں اور پچھس دن کی پانچ کلوگرام نائٹرو فاس پھر فلڈ کریں اس طریقے سے آپ کی جو پانیری ہے جنے بھی اچھی بن جائیں گی اور وہ ان کی منتقلی بھی عسان ہوگی اور بوٹا بھی سیعت من ہو جائے کا پانیری کا جہان کی پانیری کی کاش کے دوران آپ نے اس پاس کا خیرہ رکھنا ہے کہ آپ نے اسی ہزار ہل ہل سے مراد سراہ لگانے ہیں ایک اکڑ میں اسی ہزار ہل ہونی چاہیے اور ایک ہل میں کم سے کم دو بوٹے ہوں اس سے کم نہ ہوں یعنی کہ پودوں کی تداد ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار آپ کی پودوں کی تداد ہونی چاہیے لیکن ہل کتنے ہوں گے پانیری کی تداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار لیکن ہل جسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ پانیری کو لگاتے ہیں زمین کے اندر اسی ہزار آپ کے ہل ہونے چاہیے سراف ہونے چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پودوں کی تداد پوری ہو جائے گی ایک ہل میں دو آپ کے کم سے کم پنیلی کے پودی سیڈلنگ ہو اور اس سے آپ کی نمبر تعداد پوری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سیڈ پودے ہیں ان میں اگر تھیلنگ کم بھی ہوگی تو پیداوار مکمل آئے گی ہمارا سب سے بڑا جو دھان کی پیداوار میں کمی کا سبب ہے وہ کم تعداد میں پودوں کا ہونا ہے یہ وہ اناثر ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی بہترین پیداوار دھان کے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں بہت ساری اس میں آپ کی بلائٹ ہے آپ کی جو سیڈلنگ بلائٹ آتی ہے بیکٹریل بلائٹ آتی ہے اس کے علاوہ براؤن سپورٹ آتا ہے یہ آپ کی جو بی سے پیدا شدہ بیماریاں ہیں ان کے لیے آپ کاپر آکسی کلورائٹ پلس کا سیگومایسین کاپر ہائیڈروکسائیٹ از آکسی سٹروبن ان کا سپری کر سکتے ہیں اس سے ان بہاریوں پر کابو مل جائے گا آسان دوستو اس سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم پنیدی کی منتقلی کے بعد دھان کی فصل میں مکمل خادوں کا پروگرام خادوں کی ترتیب اور پیسٹ منجمنٹ یعنی کہ اس کو نقصان دے کی رہوں بیماریاں سے کیسے بچائے جائے گا اور ایک اچھی پیداوار جس کو میرے حساب سے میں اچھی پیداوار کہتا ہوں باسمت اقسام کے لیے پچاس من ہائیبرٹ کے لیے سو من سے زیادہ اور غیر باسمت اقسام کے لیے پینتر سے ستر من فی ایکر کو ہی اچھی پیداوار کیمار کیا جاتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو خادوں کی ترتیب دیں گے مکمل اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس طریقے سے خاد استعمال کریں کس طریقے سے آپ اس کی بیماریوں سے اور حشرات سے بچاؤ کے لیے اس کے اوپر تدابیر اختیار کریں کہ آپ اس پیداوار کو حاصل کر سکیں اسلام علیکم